دوستو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں میکبیت جسے لکھا ہے ویلیم شیکسپیر نے ایکٹ ون سین ون میں آپ کو پڑھاؤں گا لائن بائی لائن لائن بائی لائن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی سکوٹ لینڈ کی ہے سکوٹ لینڈ کا راجہ ہے کنگ ڈنکن اور کنگ ڈنکن کا جنرل ہے میکبیت سمجھ مارے آپ کو سکوٹ لینڈ کی کہانی ہے راجہ کون ہے سکوٹ لینڈ کا راجہ ہے کنگ ڈنکن اور کنگ ڈنکن کا جنرل اس کا سینہ پتی ہے میکبیت میکبیت بہت زیادہ طاقتور بھی ہے بہادر بھی ہے اور لڑائی کرنے کی جو ٹیکنیک ہے نا اس کی وہ غزب کی ہے ایک بہترین وارئے ہے اس کے پاس میں طاقت بھی ہے بہادر بھی ہے یہ اور دماغ بھی ہے اس کے پاس میں اور کنگ ڈنکن میکبیت کو اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا ہے بہت ٹرس کرتا ہے میکبیت کے اوپر لیکن جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھے گا میکبیت شہرت اور طاقت کے پیچھے دیوانہ ہوتا چلا جائے گا اور یہی دیوانہ پن میکبیت کو لے ڈوبے گا جو میکبیت کے ایمبیشنز ہوں گے ڈیزائرز ہوں گے وہی اس کو لے ڈوبیں گی ہم دیکھیں گے ڈراما میں کیسے میکبیت کا ڈاؤن فال آئے گا اب دیکھو ایکٹ ون سین ون شروع ہوتا ہے تین چڑیلوں سے یہ چڑیلے کون ہے کہاں سے آئی ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور یہ تینوں چڑیلے سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے ڈراما کا ان تھری ویچز کو ویرڈ سسٹرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کچھ پرانے ایڈیشنز میں آپ کو تھری ویرڈ سسٹرز لکھا ہوا ملے گا لیکن بعد میں جو ایڈیشنز آئے ان میں تھری ویچز لکھا ہوا ہے دوستو یہ تینوں چڑیلے کسی کو بھی منپلیٹ کر سکتی ہیں اپنی باتوں سے گھما سکتی ہیں کسی کو بھی منپلیٹ کر سکتی ہیں کسی کو بھی مامو بنا سکتی ہیں اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں ڈراما شروع کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو اس سین میں کوئی بھی کریکٹر انٹریڈیوز نہیں ہوگا اس سین میں ڈراما کی ٹون کو سیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈراما کس طرح کا ہوگا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈراما میں مکاری ہوگی دھوگے بازی ہوگی لڑائیاں ہوں گی چلو میں شروع کرتا ہوں بہت باتیں ہوگئی ہیں یہ سین ہے سکارٹ لینڈ کا ایک ایسا ایریا سکارٹ لینڈ میں جو بنجر پڑا ہوا ہے بیکار پڑا ہوا ہے اور وہاں پر میں بجلی کڑک رہی ہے اب ایریا بھی بنجر خراب ہے اور بجلی بھی کڑک رہی ہے اب بجلی کا کڑکنا ایسوسییٹڈ ہے راکشسوں سے اور چڑیلوں سے اس طرح کا انوائرمنٹ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے زمین بنجر پڑی ہوئی ہے خراب زمین ہے کوئی عبادی نہیں ہے وہاں پر اور وہاں کا جو موسم ہے وہ خراب ہو رہا ہے یہ سائن ہے ڈسرپشن کا اب یہ تینوں چڑیلے آکے ملتی ہیں اور پہلی چڑیل کہتی ہے پہلی چڑیل کہتی ہے کہ ہمیں کب ملنا چاہیے دوبارہ جب بجلی کڑک رہی ہوگی تب ہم ملیں گے یا بادل گرج رہے ہوں گے تب ہم ملیں گے یا پھر جب برسات ہو رہی ہوگی تب ہم ملیں گے دیکھو یہ تینوں موسم ڈسرپٹیو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہورر فلم میں بھوت آنے والا ہوتا ہے تو یا تو بالکل کھالی رات ہوتی ہے یا پھر بہت برسات ہو رہی ہوتی ہے بادل گرج رہے ہوتے ہیں یا پھر بجلی کڑک رہی ہوتی ہے سمجھ مارا ہے موسم خراب ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ سورج چھمک رہا ہے بہت کھل کھلاتا ہوا دن ہے تو بتانا میں یہ چاروں کی پہلی چڑیل نے نام ہی خراب موسم ہو گا لیا ہے کہ تم کون سے خراب موسم میں ملنا پسند کرو گی اور خراب موسم بربادی کو دکھا رہے ہوتے ہیں کسی بری چیز کو دکھا رہے ہوتے ہیں ہرلی برلی کا مطلب یہاں پر ہے نوائز سے کنفیوشن سے کیاوز سے پتل پتل سے تو کہتی ہے کہ جب شور ختم ہو جائے گا جب شانتی چھا جائے گی تب ہم ملیں گے اب یہ کون سے شور کی بات کر رہی ہے کون سے شانتی کی بات کر رہی ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو پہلے آگے والی لین دیکھو کیا لکھی ہوئی ہے آگے لکھا ہوا ہے کہتی ہے کہ تب ہم ملیں گے جب کوئی جیتے گا یا کوئی ہارے گا بڑے انٹرسٹنگ لائن ہے اس کو سمجھو جب کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو ایک پکش جیتتا ہے اور ایک پکش ہارتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں جیت جائیں یا دونوں ہار جائیں تو یہاں پر کہنا یہ چاہ رہی ہے گھما پھرا کر کہ جب لڑائی ختم ہو جائے گی یا تو کوئی جیتے گا یا کوئی ہارے گا جب کنفیوشن ختم ہو جائے گا شور شرابہ ختم ہو جائے گا لیکن یہاں پر جس لہجے میں اس نے کہا ہے نا جو اس کی ٹون ہے وہ اس طرح کی ٹون ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے بھاڑ میں جاؤ تم لوگ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے we do not care کوئی جیتے کوئی ہارے دوستو جس لڑائی کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر اس کے بارے میں ہم سیکنڈ سینڈ میں جانیں گے کنگ ڈنکن اور ریبلز کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے ریبل کہتے ہیں ویدروہیوں کو تو سینڈ ٹو میں ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں اب تیسری چوڑیل کہتی ہے کہ ایک کام تو سورج ڈھلنے سے پہلی ہو جائے گا سیکنڈ چوڑیل کو جواب دے رہی ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ جب لڑائی ختم ہوگی جب شور شرابہ ختم ہوگا تب ہم ملیں گے تو لڑائی اور شور شرابہ تو سورج ڈھلنے سے پہلی ختم ہو جائے گا مطلب بہت جلدی ختم ہو جائے گا پہلی چوڑیل کہتی ہے ارے وہ سب تر ٹھیک ہے جگہ کا نام تو بتاؤ کہاں پر ملو گی سیکنڈ ویچ ہیت کہتے ہیں بنجر علاقے کو جو بیکار زمین ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ بنجر علاقے میں ملیں گے اب دیکھو جگہ بھی ان لوگوں نے ملنے کیلئے ایسی چوز کی ہے جو بیکار ہے اچھی جگہ پر نہیں ملیں گے یہ لوگ بنجر زمین پر ملیں گے جو کھلا میدان ہے جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے جہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہے تیسری چوڑیل کہتی ہے کہ اگر بنجر زمین پر ملو گی کھلے میدان میں ملو گی تو وہاں پر تو ہمیں میکبیت مل جائے گا میکبیت سے ملیں گے ہم لوگ وہاں پہ میکبیت جو کہانی کا پروٹیگنیسٹ ہے دوستو یہ تینوں چڑھائلیں ڈیسائیڈ کری رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ملیں گے کہاں پر ملیں گے اتنے میں کیا ہوتا ہے ان کی جو آتما دوست ہیں نا وہ انہیں بلانے لگتی ہیں آپ نے اکثر کارٹون وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ چڑھائلوں کے پاس میں آتما قید ہوتی ہے کوئی بلی میں ہوتی ہے کوئی توتے میں ہوتی ہے کوئی مینڈک میں ہوتی ہے تو ایسی ہی آتما دوست ان کے پاس میں بھی ہے اور ان آتماوں نے جانور کا روپ دھارن کر رکھا ہے اب کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو ان کے آتما دوست بلاری ہوتی ہے تو پہلی چڑھائل کہتی ہے آئی کم گری ملکن آ رہی ہوں گری ملکن گری ملکن بلی کا نام ہے یہاں پہ دھیان رکھنا اس بات کو ٹھیک ہے بلی کا نام ہے گری ملکن اور گری ملکن کو آنے بلی تو ہے لیکن بلی میں اس کی آتمہ دوست ہے دوسری چڑھائل کہتی ہے کہ میرا مینڈک بھی پکار رہا ہے مجھے یہاں پر مینڈک کا نام کیا ہے پیڈاک ہے دھیان رکھنے اس بات کا تیسری چڑھائل کہتی ہے کہ آ رہی ہوں میں بھی این ان کا مطلب یہاں پر ہے آ رہی ہوں میں بھی اب یہ تینوں چڑھائلیں ساتھ میں ملکنہ منتر پڑتی ہیں ان کا منتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہار سے اچھا ہے وہ اندر سے خراب ہے اور جو اندر سے خراب ہے وہ بہار سے اچھا ہے چلو اڑ چلیں اس گندی اور بدبودار ہوا سے ہوتے ہوئے ہور کا مطلب یہاں پر ہے اڑان بھرنے سے فوق کا مطلب ہے دھندلی ہوا فلدی کا مطلب ہے بدبودار ہوا سے تو آخری لائن میں بتانا چاہیے ہیں کہ چلو اس دنیا سے اڑ چلیں اپنی دنیا میں آپ نے کارٹون وغیرہ میں دیکھا ہوگا چڑھائے لوگو کہ ان کی نا الگ دنیا ہوتی ہے وہ اڑ کی جاتی ہیں ان کے پاس میں جھاڑو وغیرہ ہوتی ہے جھاڑو پر بیٹھ کے جاتی ہیں وہ بچپن میں دیکھا ہے میں نے بھی تو یہاں پر ان کے پاس میں جھاڑو تو نہیں ہے لیکن اس لائن کا مطلب یہ ہے اس دنیا سے نگل کے ہم لوگ اپنی دنیا میں چلتے ہیں ہماری دنیا میں کیا ہے پولیوٹیڈئیر ہے بدبودار ہوا ہے اس سے ہوتے ہوئے اپنی دنیا میں چلتے ہیں اور پہلی جو لائن ہے fear is foul and fall is fear اس کا مطلب ہے کہ جو تمہیں شریف دکھائی دے رہا ہے اچھا دکھائی دے رہا ہے وہ مکار ہے وہ برا ہے اندر سے اور جو برا دکھائی دے رہا ہے نا آخر سے تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے وہ انسان اندر سے اچھا ہے دوستو ہے بہت امپورڈنٹ لائنز ہیں ان کو دھیان رکھنا آپ اب دیکھو بات سمجھو میری دھیان سے بہت امپورڈنٹ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جب یہ سین دیکھا نا آڈینس نے تو لوگ کنفیوز ہو گئے اور ویلیم شیخ سپیر یہی چاہتے تھے کہ جب لوگ اس سین کو دیکھیں تو وہ کنفیوز ہو جائیں ان کے سمجھ میں نہ پائے کہ یہ ہو گیا رہا ہے یہ ہوا کیا ہے کیا دیکھا ہے ہم نے اور لوگ ایکسائٹڈ ہو جائیں یہ جاننے کیلئے کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا برا ہونے والا ہے دیکھو یہاں پر اشارتوں مل گیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے لیکن کیا برا ہوگا یہ نہیں پتا کسی کو اور میکبیت کو بھی مینشن کیا گیا ہے یہاں پر ایک ہنڈ دیا گیا کہ میکبیت کے ساتھ میں کچھ برا ہو سکتا ہے تو پہلے سین میں ڈراما کی ٹون کو سیٹ کیا گیا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے ایک کام کرو یار میرا یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا ایکٹ ون سین ون میک بیت کی اس کو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ میں شیئر کر دو یار اور لائک کر دے اگر ہو یار اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہو لائک کرنے میں اتنی محنت سے آپ لوگوں کیلئے ویڈیو بناتے ہیں میک بیت کے آگے کے سینز دیکھنے کیلئے ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہو گی اس پلیلسٹ پر آپ کلک کرو آپ کو سارے ایکٹس اور سین مل جائیں گے بہت ہی بہت ہی آسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند